السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دعویٰ کی انسٹیٹیوٹ میں محمد عویس مرصد کریگوہ ممدیسہ مجھدے کر سب سے آج میں قویل سنگ کریں گے کہ انسان کو کون سے خواب آئے ہیں تو پتہ چل سکے کہ انسان کی زندگی میں آسانی ہیں بہتر ہی پیدا ہونے والی والیکم السلام ویسا خواب میں سورہ فاتحہ پڑھنا لمبی عمر کی طرح اشارہ ہے کیونکہ یہ قرآن کی ماں ہے اسی طرح خواب میں سورہ البقرہ پڑھنا ازادی ملے گی اس طرح خواب کے اندر انسان سورہ آل عمران پڑھتا ہے تو ان قریب امن آئے جائے گا زندگی کے اندر اس طرح خواب کے اندر انسان سورہ نسا پڑھ رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی امیدیں بوری کر دے گا اس طرح خواب کے اندر انسان سورہ المائدہ پڑھتا ہے اس بندے کو شرف ملے گا زندگی میں اس طرح خواب میں سورہ انعام یہ پڑھ رہا ہے سورہ ال انعام اس کو یہ تلاوت کر رہے تو دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو اچھی زندگی اور کامیابی دے گا اس طرح خواب کے اندر انسان سورہ آراح پڑھ رہا ہے اگر کوئی دشمن اس کو تنگ کرتے ہیں تو وہ مغروب ہو جائیں گے اس کی زندگی میں آسانی آ جائے گی اسی طرح خواب کے اندر سورہ انفال اس کی تلاوت کر رہے اللہ تعالیٰ اس کو فلاح کامیابی اتا کرے گا زندگی میں اسی طرح خواب کے اندر انسان سورہ توبہ پڑھ رہا ہے اس کا انجام اللہ تعالیٰ بہت اچھا کر دے گا اسی طرح خواب کے اندر انسان سورہ حود پڑھ رہا ہے اگر یہ کاشتکاری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی کاشتکاری میں برکت آل دیں اسی طرح خواب میں سورہ یوسف پڑھنا اللہ تبارک و تعالی اس کو دولت عطا فرمانے یہ گیارہ خواب تھے جو کہ میں نے قرآن مجید کی ابتدائی گیارہ صورتوں سے انسان کے زندگی جو ہے آسان پیدا کیسے ہوتی ہے کون سے خوابوں سے ہوتی ہے تو یہ قرآن مجید سے میں نے یہ ثابت کر دی ہے اللہ تعالی اس کو قبول فرمائے بہت شکریہ جیئے ناظرین لیے پروگرمیم کے رات کروں کے آنے قد صدقت الرؤیہ انا کذلك نجزی المحسنین